اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیلیل کلنگ یہاں پر دانیال اپنی بہن سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے جب کوئی اپنا اس وجہ سے دنیا سے جا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں اس کی بہن اسی دوران اپنی ماں کی باتیں چھیڑ کر بیٹھ جاتی ہے دونوں بہن بھائی اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی اور جاتے جاتے ان کو محبت کا درس دے کر گئی دانیال کی بہن کہتی ہے آپ کو پتا ہے نا امی کیا کہتی تھی تو دانیال کہتا ہے جانتا ہوں امی کہتی تھی جب تمہیں محبت ہوتی ہے تو تمہیں دنیا کی ہر چیز اچھی لگتی ہے تمہیں دنیا کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے وہ اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ اسے بھی محبت ہو گئی دوریہ بھی آج کل بلکل اپنی ماں کے نقشے قدم پر چلتی ہے سارا کو کہتی ہے کہ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میرے مامو آئی سی او میں چلے گئے انہی کے کسی کو یہ حیال ہی نہیں آتا کہ اگر ان کے مامو ہیں تو سارا کا تو باپ ہے ان سے زیادہ ڈبل تکلیف تو سارا کو ہے لیکن یہ سب سارا کی تکلیف نہیں دیکھتے بلکہ اسی پر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں اور سارا تو بہت گمگین ہے کیونکہ ان کا اس دنیا میں اسگر کے سوا کچھ نہیں باقی سب کا کوئی نہ کوئی سہارا ہے لیکن ان کا سہارا صرف اور صرف اسگر ہی ہے لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جو رات قبر میں لکھی ہو وہ ہم دنیا میں کیسے گزار سکتے ہیں تو بس یہی ہوا اسگر علی کے ساتھ اتنا مہنگا آپریشن کروایا سب کچھ ہوا لیکن جو رات قبر میں لکھی ہے وہ رات دنیا میں نہیں گزار سکتے ہیں اسگر صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا انہوں نے بھی اپنی سانسیں چھوڑ دی موت کا فرشتہ ان کے پاس بھی پہنچ گیا اور آہر کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں صاحب کے جاتے ہی سب سے پہلے موقع تو پپو کو ملے گا بات کرنے کا اور وہ بھر چڑ کر باتیں کڑی گئی اور اب تو دریہ بھی ان کے نقشے قدم پر چلنا شروع ہو گئی ہے بلکل ماں کی زبان بولتی ہے ماں کی طرح دیکھتی ہے سب کچھ ماں کی کاپی ہوتی جا رہی ہے سارا کو پتا چلتا ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتی روتی چیختی اپنے باپ کو ودا کر دیتی ہیں باپ کے جاتے ہی کیا دانیال بنے گا سارا کا سہارا کا کیا دانیال دے گا اس کا ساتھ یہ سب دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیا